ہلو فرنڈز ورکم تو ایزی کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ سپینچ فتیار کی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ایک میڈل ایسٹن فوڈ ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اس کا بیس جو ہوتا ہے وہ سیم ایز پیزے کے بیس کی طرح ہی ہوتا ہے جیسے ہم پیزے کا بیس تیار کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے اور اس میں ہم فیلنگ کرتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی فیلنگ کر سکتے ہیں سپینچ کی کر سکتے ہیں سنیک کسی بھی آکیشن پہ ایزی لی بنا کر سرک کر سکتے ہیں اور خاص کر جہاں بچوں کو بھی بہت ہی پسند آئے گا مجھے امید ہے آپ کو میری جی رسپی ضرور پسند آئے گی اور چلیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے وارڈن ہاف کپ کے قریب میدہ وہاں ساتھ میں ون کپ کے قریب میں نے ہلکا گرم پانی لیا ہے سالٹ ڈرائی سچیوز کریں گے دو کو فلانے کے لیے ساتھ میں ہم ایکسٹر ورژن آلیوار یوز کریں گے پہلے ہم اس کا ڈو بناتے ہیں پہلے میں نے ایک چھوٹی کٹوری لیا اس میں دو بڑے چمچ ہم پانی آئیڈ کریں گے اور اب اس میں میں ایک چھوٹی چمچ ایسٹ آئیڈ کروں گے اس کو پانی میں مکس کر دیں گے پانی تھوڑا ہلکا گرم ہونا چاہیے اور اس کو پانچ منٹ ریسپ پہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ایسٹ پانی میں اچھی طرح سے گھل جائے اور اب ایسٹ آپ دیکھیں پانی میں اچھی طرح سے گھل گئی ہے اور اب ہم اس کا دو تیار کریں گے اور اب ہم میردہ لیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم سالٹ آئیڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس میں ایک چھوٹی چمچ میں نے سالٹ آئیڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایسٹ والا پانی اس میں آئیڈ کر دیں گے اور ساتھ میں ہی ہم ہم اس میں آلی وائل ایک بڑا چمچ ہم اس میں آلی وائل یوز کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے اب ہاتھ سے مکس کر دیں گے اور اس میں اب اچھی طرح سے مکس ہونے کے بعد ہم ہلکے گرم پانی سے اس کا ڈو تیار کر دیں گے اور دیرے دیرے ہم پانی آٹ کریں گے اور نارمل ڈو جیسے اس کا ہم ڈو بنا لیں گے ڈو بن کر تیار ہے اس کو ہم اچھی طرح سے نیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جب ڈو بن جائے تو اس کے اوپر ہم ہلکا سا آلی وائل ڈار کر اس کو اس سے گریس کر دیں گے ڈو بن کر تیار ہے میں اب میں اس کو کور کر کر کسی ہلکی گرم جگہ پہ پھولنے کے لیے رکھوں گی اس کو میں اون میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھوں گی اور اتنی دیر تک ہم اس کی فیلنگ تیار کر دیتے ہیں فتیار کی فیلنگ کے لیے میں نے دو سو گرام کے قریب پالک لیا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اب ہم اس کو بہت ہی باریک باریک کاٹیں گے کاٹیں گے کٹنگ بورڈ کے اوپر ایسے رکھ کر اس کو بہت ہی باریک باریک ہم چاپ کر لیں گے اس طرح سے ہمیں اس کو بہت ہی باریک باریک چاپ کرنا ہے اور ایسے ہم ساری پالک کو چاپ کر کر ایک بال میں ڈال دیتے ہیں اب دیکھیں پالک کو میں نے بال میں ڈال گیا ہے اب اس کے اوپر میں سالٹ ایڈ کروں گی ایک چھوٹا چمچ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس میں میں سالٹ اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کہ پالک پانی اچھی طرح سے چھوڑ دے کیونکہ پالک میں پانی ہوتا ہے نمک ڈالنے سے وہ پالک پانی چھوڑنا شروع کر دیتی ہے اگر ہم اس میں ایسا یہ پرسیزن نہیں کریں گے تو ستیار اچھے نہیں بنیں گے ہم پہلے اس میں سے سارا ایکسٹرا پانی نکال لیں گے اور اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس میں سے سارا پانی نکل جائے اس کو اچھی طرح سے مکس کر گیا اب اس کو کور کر دیں گے پلیٹ سے اور ایک گھنٹے کے لیے ہم ایس پر چھوڑ دیتے ہیں اب ہم پالک کو چیک کرتے ہیں آپ دیکھیں اس میں پالک نے کتنی کم کونٹیٹی رہ گئی اور پانی بھی بہت اس نے چھوڑ دیا ہے اب اس میں میں نے ایک اور بول لیا ہے اب ہم پالک کو اچھی طرح سے سکیز کر لیں گے میں اس کو ہاتھ سے کر رہی ہوں اور اس میں سے سارا ایکسٹرا پانی نکال لیں گے ہم اور آپ اس کو کسی کٹن کے کپڑے میں ڈال کر بھی اچھی طرح سے پانی نکال سکتے ہیں تو ایسی ہم ساری پالک کو سکیز کر کر بول میں ڈال لیں گے اب پالک سے پاسارا پانی نکال لیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ چاپ کر لیں گے اس کو کٹنگ بورڈ کے اوپر ہم دوبارہ ڈال کر اس کو دوبارہ پھر چاپ کر لیں گے بہت ہی چھوٹا چھوٹا یہ ہونا چاہیے فتیار بنانے کے لیے اب ہم فتیار کی فیلنگ تیار کرنے کے لیے پالک لیں گے ساتھ میں ایک میڈیم سائز چاپ کیا ہو انین چاپ کیا ہو ٹیمیٹو ایکسٹر ورجن آلیو آل یوز کریں گے ریڈ چلی پاوڈر سالٹ گرم مسالہ مینگو پاوڈر کوکنگ آئل دو بڑے چمچ ایک بڑا چمچ میں نے لیمن جوز لیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس کے لیے پیاج کو تھلکہ سا ہم روست کریں گے روست کرنے کے لیے میں نے پین کو میڈیم سے ہائی ہیٹ پر آن کر دیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں کوکنگ آئل آئیڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہم اس میں پیاج آئیڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم پیاج کو بہت زیادہ گولڈن براؤنی کرنا جسٹ ہم اس کو ہم تھوڑا سافٹ ہونے تک اس کو اس میں روست کر لیں گے اچھی طرح سے پیاج آپ دیکھیں تھوڑا روست ہو گیا ہے ہیٹ کو میں نے بند کر دیا ہے اب ہم روست کی وئی پیاج کو اچھوڑا ایڈ کریں گے سپینش میں ساتھ میں ہم اس میں ٹویٹو ایڈ کر دیں گے چاپ کیا ہوا اور سالٹ ہم پہلے بھی سالٹ پالک میں ایڈ کیا تھے اسے ہم بہت ہی کم کونٹیٹی میں سالٹ ایڈ کریں گے ریڈ چیلی پاوڈر آدھی چھوٹی چمچ میں نے ڈالیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے پاوڈنگ ڈال سکتے گرم مسالہ بھی آدھی چھوٹی چمچ اور مینگو پاوڈر بھی میں نے آدھی چھوٹی چمچ اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں لیمن جوس ایک بڑا چمچ ایڈ کر دیں گے آلی وائل ہم ایڈ کریں گے اس میں ایک بڑا چمچ اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے یہ ہماری فتیار کے لیے فیلنگ تیار ہو چکی ہے ڈو بن کر تیار ہے اب ہم اس کو ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں جس حساب سے ہمیں اس کی جس سائز کی لویاں بنانی ہے اس حساب سے ہم اس کو ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس کو میں نے سیون ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کر کر اس کو ہم ایک لوئی کی طرح تیار کر لیں گے اور اوپر سے یہ بالکل ہی سوف پلین ہونی چاہیے اندر کی طرف ان کو فول کریں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسے ہی ہم ساری لوئیوں کو تیار کر لیتے ہیں اب دیکھیں میں نے لوئیاں تیار کر لیا اور اس کے ساتھ ڈرائی میدہ لیا ہے اب ہم ایک کو لے کر رول کریں گے اور اس کو ہم نارمل روٹی جیسے اس کو بیل لیں گے ایسی ہم اس کو بیل لیں گے اور اس کی تھکنس ہمیں بہت زیادہ نہیں چاہیے جیسے ہم نارمل روٹی کی تھکنس رکھتے ہیں اس ساتھ سے ہمیں اس کی تھکنس چاہیے تو ایسی ہم سبی کو بیل کر تیار کر لیں گے اب دیکھیں میں نے ان کو بے لیا ہے اب ان کے اوپر ہم فیلنگ کریں گے ایک ایک چمچ ہم ان کے اوپر فیلنگ ڈالتے جائیں گے آپ اپنے کارڈنگ جتنی فیلنگ چاہیے آپ کو زیادہ جب ہم اسے ساپ سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اون کو 182 ڈگری سیلسز پر پری ہیٹ ہونے کے لیے آن کر دیں گے اب ہم ان کو فول کریں گے تو ان کو ہم دو طریقے سے فول کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کیسے پہلے میں دو کنارے لے کر ایسے فول کر رہی ہوں پھر ان کو ہم اس طریقے کی شیپ دیں گے ٹرائنگل اور دونوں کو اس طرح سے فول کر دیں گے ایسے میں نے اس کو ٹرائنگل شیپ دیا اور ساتھ میں دوسرا جو ہم فول کریں گے وہ اس کو ہم اوپن رکھیں گے اور تھوڑا سا لے کر چار اس کے چار ہم کورنرز بنائیں گے اس طرح سے اس کو ہم فول کرتے جائیں گے اور ہلکا ہلکا اس کو دباتے جائیں گے ایسے ہم سبی کو دونوں طریقے سے فول کر کر رکھ سکتے ہیں آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ اس حساب سے فول کریں گے اب ہم ان کو بیک کریں گے ان کو میں نے ٹرائے کے اوپر رکھ دیا اور اس میں نیچے میں فول پیپر یوز کر رہی ہوں آپ اس کے جگہ پر کوئی بھی ویکس پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں بیکنگ ٹری کے اوپر تو ان کو میں 20 سے 25 منٹ کے لیے بیک کروں گی 15 سے 20 منٹ میں ان کو بیک کروں گی اس کے بعد میں اس کو 2-3 منٹ کے لیے بروائل پر کروں گی تاکہ یہ اوپر سے بھی اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو جائیں ہمارے سپینش فتیار بن کر دیا رہے ہیں یہ دونوں طرف سے اچھے گولڈن براؤن بن چکے ہیں اور بہت ہی دکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اور ان کو آپ تاوے کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں تاوے کے اوپر بنانے کے لیے آپ اوپن پروسیزر فالو نہ کریں پھر آپ جیسے میں نے بند بنائے ہیں اوپر سے بھی ان کو سیل کیا ہے آپ اس پروسیزر کو فالو کریں اور تاوے کو میڈیم ہیٹ پر رکھ کر دونوں طرف سے ان کو اچھی طرح سے روست کر لیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس میرے اس چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیس میرے اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں تینکیو